السلام علیکم ورحمت شباب خوش آمدید ہے جب مات کریں گے سنگے ماں کے اپسوڈ نمبر 6 کے برومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے جو ہے گھگ کر دیتا ہے ہرمت اور جو ہے کافی سب پریشان ہو جاتے ہیں وہی پہ ایک مچ اب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہکمت جھوٹ بول رہا ہے شیجاد کو جو ہے وہ لیسپیران سے جو ہے بھائی بھیجا جاتا لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ واپس آ رہے ہیں زرگلہ کو آکے بادام گل بتاتا ہے کہ یہ جو ہے گاک کیا ہے حدمات میں اور سب جگہی پھائٹ جاتی ہے سب ہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ شیاد سب سلی نے کروایا ہے وہی پہ شیجاد جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے اس کے گھر اس سے بات کرنے کوشی کرتی ہے کہ وہ منا کر دیتی ہے اور اس کے ماں بھی اس سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے وہی وہ حاجی صاحب سمجھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے ماں نے کچھ نہیں کروا کہتی ہے کہ ہم لوگ خود ہی اس معاملے کو نہیں بتا لیں گے وہی حاجی جو ہے وہ اس کو لے جاتا ہے اس کے بیوی کے پاس اس سے بات سارے بتاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں جو ہے جوت نہیں بولا ہے وہ دوسری طرف جو ہے حلمت بات سوچتا ہے ولیکن وہ سمجھتا ہے کہ سب جوت ہے وہی پہ جر جر کو جو ہے حلمت کی وہ بات جاتا ہے اور اس کے ماہ کو سمجھاتی ہے کہ سب ٹھیک ہوگا وہی پہ دوسری طرف جو ہے جو ہوتا ہے نیازی وہ جاتا ہے اس بات کے لیے دیار ہوتا ہے کہ وہ جو حلمت کمار دے گا وہی پہ دوسری طرف جو ہے سبز علی کو بات پتہ چلتی ہے وہ جاتا ہے حکمت کے پاس اور اس سے بات کرتا ہے تو وہ جو ہے اس کو حلمت کے خواب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کافی کوشش ہوتا ہے اور ڈانچ بھی کرتا ہے جو ہے نیازی کو مار دیا جاتا ہے اور جو ہے وہیں پہ جو ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے حاجیلی اور وہ جو ہے اپنے جرگے میں جرونہ جو ہے وہ ڈبٹہ ادھار کے کھڑی ہوتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ اپنے ڈبٹے کو اپنے سر پہ رکھو بھی ہے اور تو وہ کہتی ہے کہ تم انصاف میرے پاؤں میں رکھو باہیا مرد اور دوسری طرف جو ہے سب جرگے کے لوگوں کو حاجی کہتا ہے کہ تم جو ہے اس کے مزے لے رہے ہیں ہمیری بیسی کہ تم لوگ پہ آفرین ہے وہیں پہ جو ہے حاجیلی صاحب جانتے ہیں کہ وہ پاگل ہو گیا تو اسے کہتا ہے کہ نہیں وہ مجھے بہت پیارا ہے ابانے والے میں دیکھنا یہ ہے مزید کیا ہوگا کیا کرے گا حلمت اور کیا جو ہے یہ معاملات قتم ہوگی کس طرح سے حاجیلی اس معاملات کو سمالے گا آپ بھی اپنے ریگمنٹ کے ذریعے دور دیجئے